اے دل اے ناداں تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے مرزا غالب کی یہ غزل واقعی بہت سکون بھری ہے لیکن یہ غزل ایک طرف سے دیکھا جائے تو پیار اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو دل کی بیماری کی اور اشارہ کرتی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا قصہ سننے کو مل ہی جاتا ہے جہاں کسی پہچان کے ویکتی کو دل کی بیماری ہو گئی ہے یا دل کافی کمزور ہو گیا ہے اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ اتنی کم عمر میں یہ بیماری کیوں ہو گئی یا پھر اچانک کیا ہو گیا لیکن یقین مانئے کوئی بڑی بیماری دوے پاؤں ضرور آتی ہے لیکن کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا کسی بڑی بیماری سے پہلے ہمارا شریر ہمیں کچھ سنکیت دیتا ہے جیسے ہم ہمیشہ سینے کے درد کو ہارٹ اٹیک سے جوڑ کر دیکھتے ہیں لیکن اگر محلاؤں کی بات کریں تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک کے وقت انہیں سینے میں درد ہی ہو انہیں چیسٹ میں جلن یا پھر پریشر اور انگزائیٹی جیسے لکشن بھی دکھائی دیتے ہیں تو کون سے ایسے لکشن ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دل کمزور ہے دل کمزور ہونے کے لکشنوں میں نمبر ایک پر ہے تھکان تھکان کا مطلب یہ نہیں کہ بہت کام یا ورک آؤٹ کرنے کے بعد ہونے والی تھکان کو آپ غلط سمجھ لیں یہاں بات لمبے وقت تک بنی رہنے والی تھکان کی ہو رہی ہے یہ لکشن مہلا اور پورش دونوں میں دکھائی دیتے ہیں روز مرہ کے کام جیسے سونے کیلئے بستر تیار کرنا باتھرون تک چل کر جانا یا تھوڑا مارکٹ میں چل لینا اس سے بھی اگر تھکان ہوتی ہے تو یہ پریشانی کا سبب بن سکتی ہے اس کے ساتھ ہی نید میں کھلل پڑ رہا ہے تو چنتہ کا وشہ ہے نمبر دو سانس پھولنا اور جلدی پسینا آنا عام طور پر کسی کو یہ تو سمجھ آ ہی جائے گا کہ کب اس کا شریر زیادہ تھکتا ہے اور کتنے ویعیام کے بعد پسینا آتا ہے پر اگر اکثر ایسا ہونے لگے تو خطرے کی گھنٹی ہے لگاتار آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانا سانس پھولنا اور اس کے ساتھ پسینا آنا دل کی بیماری کا سنکیت ہے یہ اکثر ہونا بری بات ہے اور ایسے میں اگر چیسٹ پین یا ہارٹ برن جیسی سمجھا بھی بنی ہوئی ہے تو تورنت اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کرنا چاہیے اگر کسی کو ایک دم سے تھنڈا پسینا آنے لگتا ہے اور بتایا گئے لکشنوں میں سے کوئی ایک لکشن ہے تو یقینا یہ چنتہ کی بات ہے اور کئی ماملوں میں تو یہ ہارٹ اٹیک کا لکشن ہے ہارٹ اٹیک کا سب سے عام لکشن بائیں ہاتھ کا درد مانا جاتا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ دل کی سمجھا کو صرف بائیں ہاتھ کے درد سے ہی دیکھا جائے گا خاص کر مہلاؤں میں یہ کسی بھی طرف ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر لگاتار گلے کے پیچھے جبڑے میں یا پیچھ میں درد بنا ہوا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے اگر کسی ایک جگہ پر بار بار درد ہو رہا ہے اور یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کونسی ماں سپیشی اس کے لیے ذمہ دار ہے یا یوں کہیں کہ درد شفٹ ہو رہا ہے تو بھی یہ چنتا کی بات ہے یہ درد اچانک ہوتا ہے اس کے لیے کسی چوٹ کا یا کسی ویعیام کا ذمہ دار ہونا ضروری نہیں ہے اور یہ خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے یہ اکثر تب ہوتا ہے جب دل کی کسی دھمنی یا آٹری میں بلوکیج ہونے لگتا ہے ہر کوئی اس بھاونا کو الگ طریقے سے سمجھتا ہے کسی کو لگتا ہے کہ جیسے سینے میں جلن ہو رہی ہے ایسی ڈیٹی جیسی فیلنگ ہے کسی کو چوبن محسوس ہوتی ہے کسی کو لگتا ہے کہ سینے پر کوئی بھاری سامان رکھا ہوا ہے پر اگر دل کی بیماری سے جڑی بات ہے تو چھاتی میں کچھ نہ کچھ ضرور محسوس ہوگا بھلے ہی یہ انگزائیٹی جیسا ہی کیوں نہ لگے ضروری نہیں ہے کہ کسی درد سے ہی آپ دل کی بیماری کا سنکت لیں بینا درد کے بھی یہ ہو سکتا ہے چکر آنا اور آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانا اگر کسی نے سبح سے کچھ کھایا نہیں ہے زیادہ گھوم لیے ہیں زیادہ کام کر لیا ہے اور ایسا ہو رہا ہے کہ اس کے آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا رہا ہے تو یہ نورمل ہو سکتا ہے پر کوئی اگر بلکل آرام سے کھڑا یا بیٹھا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور اگر یہ بار بار ہوتا ہے تو چنتا کی بات ہے اکثر بلڈ پریشر کے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کیونکہ دل ٹھیک طرح سے خون پمپ نہیں کر باتا اگر سمجھ سے زیادہ بار آپ کو محسوس ہو رہی ہو تو ترنت اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے دل کی بیماری کا ایک اور سنکیت ہے خرارٹا اگر کوئی عام طور پر خرارٹے لیتا ہے تو یہ کوئی غلط بان نہیں ہے یہ سائنس بھی ہو سکتا ہے لیکن خرارٹے سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کہیں دل کی بیماری تو نہیں ہے اگر کسی کے خرارٹے بدل گئے ہیں اور خرارٹے لیتے سمجھ ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کچھ چوک ہو گیا ہے یا پھر سانس لینے میں دکت سمجھ آ رہی ہے تو یہ سلیپ اپنیاں ہو سکتا ہے ایسا ہونے پر دل پر سٹریس زیادہ پڑتا ہے ایسے میں دل کے کمزور ہونی کی گنجائشیں بڑھ جاتی ہیں آپ کا دل کمزور ہے اس کا ایک سنکیت یہ ہے کہ پیر دلوے آدھ میں سوجن آتی ہے یہ ایک ایسا لکشن ہے جس سے سمجھ آتا ہے کہ آپ کے دل کو جیسے کھون پمپ کرنا چاہیے ویسے نہیں کر رہا ہے جب دل ایک دم صحیح سے کھون پمپ نہیں کر پاتا تو اس سے ماس بیشوں میں سوجن آ جاتی ہے دل کے ٹھیک سے کام نہ کرنے کا اثر کڈنی پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتی اس لیے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے دل کمزور ہونے کا ایک اور ادھارن ہے دل کی دھڑکن کا تیز ہونا یہ عام بات ہے کہ اگر دل کی دھڑکن جوش میں آ کر بڑھ جاتی ہے یا ایکسرسائز کرنے کے بعد بڑھ جاتی ہے یا ڈر کے کارن بڑھ جاتی ہے لیکن اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کے دل کی دھڑکن عام طور پر بڑھ گئی ہے اور زیادہ ہو گئی ہے اور یہ کچھ سیکن سے زیادہ سمجھ کے لیے ہے تو ڈاکٹر سے سمپرک کرنا چاہیے جاتے جاتے آئیوروے سمادھان دماغ میں یہ بھرم نہ پالیں کہ آپ کے دل میں بھی کوئی گڑھ بڑھ ہے کیونکہ دل آپ کی بہت زیادہ لاپروہی کے بعد ہی خراب ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ بھی لکشن محسوس ہوتے ہیں تو آپ ایک دم سے یہ نہ سوچیں کہ یہ دل کی کوئی پرابلم ہے یا پھر ہارٹ اٹیک کا کوئی لکشن آپ اس کو آرام سے اتمنان سے سمجھنے کی کوشش کریں اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور اس کا علاج کرائیں کیونکہ ہر درد ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں آپ کا دل ہمیشہ جوان رہے اسی کامنا کے ساتھ نمسکار